اسلام علیکم یوورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم جو ہے آئی برو پر سیمی پرمننٹ کلر کیسے کرتے ہیں یہ پرمننٹ نہیں ہے سیمی پرمننٹ کلر ہے اور اس کو جو ہے یہ ہمارے آئی بروز میں 20 سے 25 دن کے لیے رہتا ہے یہ والے میں نے سیلون ڈیزائنر سے لیا تھا یہ میں نے باہر سے منگوایا تھا اور یہ والا ہمیں ساڑھے پانچ ہزار روپے میں مل جائے گا آئی برو ٹنٹ کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس سیزر ہونی چاہیے تھریڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد سپولی ہونی چاہیے اور ایک ہمارے پاس ٹیوزر ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹیشو ہونی چاہیے کارٹن ہونی چاہیے کارٹن بڈ ہونے چاہیے گلوز ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اس طرح کا مکسنگ جو ہے پیلٹ وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے مکسنگ پیلٹ ہونا چاہیے مکسنگ پیلٹ پہ ہم ان کو مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے اگر مکسنگ آپ کسی اور چیز میں باؤل میں کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی وہ مل جاتی ہے اسی کی کٹوریاں بنی ہوتی ہیں آپ اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج اب ہم اس کا آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے اور پریکٹیکل کے لیے ہمیں کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور اس کے کلر کے بعد ہمیں کیسے فیس کو واش کرنا ہے کچھ ہوئیلی فیس پہ لگانا ہے نہیں لگانا کیا کرنا ہے سب کچھ جو ہے وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم اپنے پریکٹیکل کی طرف اچھا جی اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ مکسنگ پیلٹ لیا اس کے اوپر ہم نے دونوں کو اس کا جو ڈویلپر ہے اور اس کا جو کلر ہے دونوں کو ایکول کونٹیٹی میں لے لیا ایکول کونٹیٹی میں لینے کے بعد ہم نے آئی برو کے میڈ میں سے جو ہے یہ کلر لگانا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کارٹن بڈ کے ساتھ ہم کلر لگائیں گے اب یہاں پہ سب سے امپورٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فیس ہے وہ بلکل نیٹ کلین ہونا چاہیے اس کے پر کوئی آئل نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ کا فیس جو ہے یہ ڈرائے ہونا چاہیے ٹھیک ہے دین آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنا کلر لگانا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہ والا جو کلر ہے یہ ہماری سکن کے اوپر بھی آتا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا تو اگر آپ کا اوپر نیچے آئی برو ہو جاتا ہے تو آپ کوٹن برڈ کی جو دوسری سائیڈ ہے اس سائیڈ سے ساتھ ساتھ اس کو صاف کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ میں لگا لوں میں انڈ پہ صاف کر لوں گی پھر وہاں پہ وہ کلر کا نشان رہ جائے گا ٹھیک ہے ایسے آپ نے ساتھ ساتھ صاف کرتے جانا ہے اچھے سے آپ نے اس کی شیپ بنا لینی ہے آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ لگا کے رکھنا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کے یہ کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ لگا لیا اس کو آپ نے ویٹ وائب کے ساتھ صاف نہیں کرنا اس کو ہم ڈرائے کارٹن کے ساتھ صاف کریں گے سکین کے اوپر اگر کلر آتا ہے تو اس کو ہم ویٹ وائب کے ساتھ صاف کریں گے ٹھیک ہے یہ دس ہزار روپے کی کلاس جو ہے وہ میں نے لی تھی اور میں آپ کو بالکل فری دے رہی ہوں ہر چیز بتا رہی ہوں اس میں کچھ بھی نہیں چپا رہی ٹھیک ہے دیکھیں اتنی سی کلاس کا ہم نے دس ہزار روپے جو ہے وہ پے کیا تھا آپ لوگوں کو میں نے فری میں یہ سب کچھ بتا دیا اچھا اب اسی کلر کو ہم آئی لیشز کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو یہ آئی برو اینڈ آئی لیش کلر ہے آپ اس کو اگر کسی کی آئی لیشز بہت ہن ہے تو اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت اس کے ساتھ ہماری جو آئی لیشز ہیں وہ ہو جاتی ہیں آپ اس کو سپولی کے ساتھ بھی آئی لیشز پہ لگا سکتے ہیں وہ جو مسکارے والا برش ہوتا ہے اس کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کلر لگا لیا اتار لیا آپ نے کلائنٹ کو بولنا ہے کہ اس نے جو ہے تین چار گھنٹے کے لیے فیس کو ووش نہیں کرنا اور جب بھی فیس کو ووش کرنا ہے رگڑ رگڑ کے آئی برو کے اوپر سے اس کو صاف نہیں کرنا ووش نہیں کرنا بہت احتیاط سے بہت احرام سے آپ نے کرنا یا آپ کا بیس سے پچیس دن کے لیے کلر چل جاتا ہے جو لوگ آئی برو میں کلر نہیں کروانا چاہتے جب ہم میک اپ کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ تینٹ کروا سکتے ہیں بلکل نیچرل لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ جو لوگ آئی بروز نہیں کرواتے وہ اس کے ساتھ بھی اپنے آئی بروز کو شیپ اپ کروا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ کو جو ہے وہ فیک لک جو ہے وہ نہیں دینی پڑتی انہی آئی بروز کے ساتھ آپ جو ہے اپنے فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دھوہوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ چینل کو کر دے سبسکرائب ویڈیو کو کریں شیئر اور لائک اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی